نبی کا اخلاق دیکھئے گا اور وہ نبی کے جس کو ابھی ہم قرآن سے بھی بیان کریں گے وہ کیا کہتا ہے اِنَّا رَبِّ قَدْ غَذِبْ الْيَوْمْ آج میرا خدا بڑا غصے میں بہت تپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت تپے ہوئے ہیں حضرت ابراہیم کو بچانا جھوٹ سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ ہم کچھ مجاہیلوں اس طرح کے راویوں پر جھوٹ کی نسبت دے ہم حضرت ابراہیم کو بچائیں گے اپریشییٹ کرتے ہیں ایسے بات پر ففردی راضی صاحب نے چھکا مارا نہیں مارا بیہترین چھنکا مارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد وعالی الطاہرین و لعنت داعیم علی عادائہم اجمعین اما بعد اللہم کل ولیہ کالفجہت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعالی عبائی فیہا دہی سعر وفی کل سعر ولیم وخافظ وقاعد وناصر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی جو اس لائف ٹرانسمیشن کا موضوع ہے اہل سنت کتب میں انبیاء کی توہین تو اس کے اوپر انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خبر میں رکھیں گے اس کے بعد کمنٹ سیکشن میں آپ کو لنک فرام کر دیا جائے گا آپ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی میں لنک یہاں پر لگا رہا ہوں تو آپ لوگ پر احراز پرومیشن کر سکتے ہیں اور موضوع کے حوالے سے جو بھی آپ کی آرہا ہوئی جو بھی آپ کے نظریات ہوئے جو بھی آپ کے اوپینین ہوئے انشاءاللہ اس کو سنا جائے گا اور جو بھی آپ کے سوالات ہوئے انشاءاللہ ان کے جوابات کی طرف بھی آئیں گے اچھا جی اب چلتی ہیں کہ آج جس نبی کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کے حوالے سے اہل سنت کی مطبر کتابیں کیا بیان کرتی ہیں اور دوسری طرف جو قرآن مجید ہے وہ کیا بیان کرتی ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اس حوالے سے وہ انشاءاللہ جا آپ کی خدمت میں رکھیں گے اور آپ کو آج لطفائے گا کہ جو مطالب اہل سنت نے اپنی صحیح ترین کتابوں بیان کے حوالے سے بیان کی ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے ابھی کچھ آپ کہلیں کہ سکین پیجز بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے ہمارے ساتھ اس گفتگو میں جو ٹیم موجود ہے محققین کی مکتب تشیعہ کے جو محققین ہیں جو مکتب اہل بیعت کی خدمت انجام دے رہے ہیں دو احباب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں میں ان کا تعرف کروا دوں پھر ان کو سٹریم ملاتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک بہمی علمی انداز سے گفتگو ہوگی تاکہ جتنے بھی ہمارے مومنی ناظرین ہیں وہ مستفید ہو ہمارے ساتھ ایک تو شخصیت ہیں وہ جناب سٹریم پہ لے آتی ہیں پہلے ان کو اور ہمارے ساتھ عبداللہ بھائی بھی موجود ہیں سلام لے کو عبداللہ بھائی آواز آ رہی ہے عبداللہ بھائی جو ہے وہ ابھی نہیں ہے تو جیسے یہ آج آتی ہیں انشاءاللہ ان کو بھی سٹریم ملیں گے اور ہمارے ساتھ جعفر بھائی بھی موجود ہیں اور آج ایک بہترین سیشن ہونے والا ہے بہترین گفتگو ہوگی اہل سنت کالرز کو جو ہے وہ اولویت دی جائے گی جو اہل سنت برادران کی طرف سے کال کر میں چاہیں گے انشاءاللہ ان کو اولویت دی جائے گی اور ان کو سب سے پہلے سٹریم ملیا جائے گی چلتے ہیں جب تک ہمارے برادران بھی آتے ہیں تو سکرین آپ کے لئے شیئر کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں جائے سب سے پہلی جو روایت ہے وہ ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لئے سعی بخاری سے یہ سعی بخاری ہے قرآن مجید کے بعد اہل سنت کے نظریک سب سے سعی کتاب اور اس کی روایات کے متعلق ان کے ہائے جمعہ پایا جاتا ہے سب روایات صحیح ہیں جعفر بھئی آپ کو مائک ٹھیک ہوگی آپ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتر ہے جی پہلے سے آپ کافی بہتر ہیں کافی بہتر ہیں خیریت سے ہیں جعفر بھئی اجازت ہو کوئی دو تین موارد قیش کریں اس کے بعد پھر گفتگو کرتے ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ سکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کے لئے جی دی ہو رہی ہے صحیح بخاری کا والا آ رہا ہے سامنے آ جی صحیح بخاری جعفر بھئی صحیح بخاری میں روایت بڑی مشہور ہے لیکن آج ایک نیا نکتہ ہم اس میں بیان کرنے والے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے روایت بڑی مشہور ہے سب آپ جانتے ہیں کہ ابو حریرہ صاحب مرکزی کردار ہیں ان روایات کے کہ رسول اللہ نے فرمایا لَمْ يَقْذِبْ عِبْرَاہِمُ اُلَّا فَلَاس حضرت عبراہیم نے جوٹ تو نہیں بولا لیکن تین مقامات پہ حضرت عبراہیم نے کیا بولا ہے جی جوٹ بولا ہے روایت نمبر ہے بخاری کی تین ہزار تین سو ستاون یہ ایک روایت ہو گئی بخاری میں ایک مقام پہ نہیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو کتنی مقامات پہ یہ روایت آئی ہے اس کے بعد دوبارہ صحیح بخاری کی خدمت میں ہم اور صحیح بخاری کی جب خدمت میں ہم پہنچ گئے تو یہاں پر روایت نمبر ہے تین ہزار تین سو اٹھاون ٹھیک ہے تین ہزار تین سو اٹھاون ہم نے کہا کہ ترجمہ بھی لیا ہے یہ نہ ہو کہ بولیں کہ آپ نے یقذب کا ترجمہ جھوٹ کیا ہے جبکہ ہمارے ہاں اس کا ترجمہ جھوٹ نہیں ہے ممکن ہے ان کے مترجمین کچھ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس لئے ان کا ترجمہ رکھا ہے جعفر بھئی کہتے ہیں ابراہیم نے تین مرتبہ جھوٹ بولا تھا ٹھیک ہے میں نے اس سے کہا دیا کہ تم میری دینی اعتبار سے بہن ہو یہ دینی اعتبار سے بہن ہوگا کیا مطلب ہے یہ سیکھٹ والے نے پھر بتایا دینی اچھا اس کا کوئی اثر ہوتا ہے دینی اعتبار سے مثلا لو کہتے ہیں یہ میرا مو بولا بھائی ہے میری مو بولی بہن ہے میں اس کو بہن مانتا ہوں جس کے کوئی حصیت نہیں ہوتی شریعت میں اچھا جی اس کے بعد پھر ہم آ جائیں یہاں پر دیکھیں عربی مطن میں جائیں تو پھر روایت نمبر 3358 تو یہاں پر کیا ہے جی اللہ ثلاثہ قاذبات جو ہے نو حضرت ابراہیم نے تین جھوٹ بولے ہیں ان میں سے ایک کیا قالہ اختی یہ میری بہن ہے اختی کا انہوں نے کہا کہ یہ میری دینی بہن ہے چلیں ہم نے کہا کوئی مشکل نہیں ہمیں لڑائی تھوڑی آپ سے تیسری مقام پر بخاری کے جب ہم پہنچے تو یہاں پر ملائے دا فرمائے صحیح بخاری دوبارہ سے اچھا اس میں کہتے ہیں جی کہ ابراہیم نے تین مقامات پہ جھوٹ بولا یہ تیسری روایت ہے بخاری میں اتنی جگہ پہ آگئے جی تین جگہ پہ تو لہذا لے دے کر بخاری میں تین مقام پہ جعفر بھئی یہ روایت نو نے نکل کی ہے صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں قرآن مجید کے بعد جو صحیح ترین کتابوں میں صحیح مسلم بھی ہے صحیح مسلم میں یہ کتاب والیمان میں روایت ہے پھر یہاں پر ابو عریرہ صاحب سے ہے اور یہاں پہ تھوڑی روایت بڑی تولانی اور دلچسپ ہے جب بھئی بڑی مشہور روایت ہے آپ نے بارہا اس کا مطالعہ کیا ہوگا اس میں کہ بروز محشر ہوگا لوگ پریشان ہوں گے سب نگاہیں جو ہیں وہ انبیاء کی طرف ہوں گی بھئی شفاعت ہماری کون کرے گا ٹھیک ہے اب ایک قوم جو ہے وہ آئے گی بس اب حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں میری جان چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے حضرت آدم کہیں گے میری جان چھوڑو کسی اور کے پاس جاؤ محفظ پریشان ہوں تو کہتے ہیں جی قوم آئے گی کس کے پاس آئے گی حضرت عبراہیم کے پاس کیا کہے گی انت نبی اللہ انت نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں و خلیلہو اللہ کے دوست ہیں من اہل اللہ ہم یہ پڑھتے نہیں ہیں اس میں دوائے توصل پڑھتے ہیں دوائے توصل میں جی اور وہاں یہ شرک ہو جاتا ہے اشفالانہ الارب میں رب کی طرف جو ہے نا وہ میری کوئی سفارش کریں شفاعت کریں حضرت اللہ ترہ الامان آنو فی اللہ ترہ الاما قد بلگنو اب یہاں پر فیقول ابراہیم یعنی آپ ہی دیکھ رہے کہ کیا معاملہ چر رہا ہے کیا کچھ ہو گیا تو حضرت ابراہیم ان کو کیا کہہ رہے ہیں اب کیا کر رہے ہیں دیکھئے گا بھئی نبی کا اخلاق دیکھئے گا اور وہ نبی کے جس کو ابھی ہم قرآن سے بھی بیان کریں گے وہ کیا کہتا ہے اِنَّا رَبِّ قَدْ غَذِبْ الْيَوْمْ آج میرا خدا بڑا غصے میں بہت تپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ بہت تپے ہوئے ہیں اچھا لَمْ يَغْذَبْ قَبْلَ اس سے پہلے مثلا ہو اس سے پہلے میں نے اللہ کو اس سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا وَلَمْ يَغْذَبْ قَعْدَوْ مِثْلَ اور اس کے بعد بھی اتنا غضبناک نہیں ہوں گے اور یہ بتایا پہلے ان کو پھر کہا وہ ذاکرہ قضب آتی اور ان کو کہا کہ دیکھو میں نے تین جھوٹ بولے تھے میرے بجھ نبی کہا گئے میں تو اللہ یادو بلہ ایک جھوٹا نبی ہوں میں کہاں دے تمہاری شفاعت کا سکتا اللہ یادو بلہ اِذْ حَبُوا الْا غیرِ ہو میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ پھر وہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے ہیں حضرت موسیٰ بھی ان کے کتابوں کے حضرت موسیٰ بھی ان کو گیڑا کروا دیتے ہیں کہتے ہیں کچھے آئے ہیں اچھے شباز میں یہاں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس قذب کی تعبیر تکیہ اور توریہ سے نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ تو گناہ ہی نہیں ہے عبرائیم علیہ السلام جھوٹ کو گناہ سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو اباکہ شفاعت کیا رہا میں تو اللہ تعالیٰ گناہ کر بیٹھ اگر توریہ ہوتا تو پھر گناہ تو ہے ہی نہیں دقیق نکتا ہے یہ یا جاپر بھائی تعویلوں کے دروازے یہاں پہ کیا ہو گئے بند ہو گئے بند ہو گئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے بھائیوں کے بارے میں کہ بھائی یہ پیالہ ہے تمہیں یہ کے پاس اب وہ جب انہوں نے توریہ تن فرمایا تو کیا ان سے کشفات ختم ہو گیا نہیں وہ گناہ تھا انہوں نے خود بتا دیا یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ بولیں اس لیے میں شفات نہیں کر سکتا مطلب وہ خود بتا رہے ہیں ان کی روایات کے مطابق اس جھوٹ سے مراد نتقیہ ہے نتوریہ ہے بلکہ یہ وہ جھوٹ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوئے گناہ ہے جو منع کیا ہے گناہ ہے دوبارہ سہی مسلم میں ہم جاتے ہیں حضرت ابو غریرہ مرکزی کردار ہیں انشاءاللہ جعفر بھائی کسی دن سٹیم رکھتے ہیں فقط حضرت ابو غریرہ پہ کسیر اور روایہ ہیں ان کی بھی تھوڑا سا سوانے حیاتی جو ہے نشاءاللہ لوگوں کے سامنے رکھیں گے ابو غریرہ صاحب یہاں پہ پھر کہتے ہیں کہ نیچے نا نیچے وہ کہتے ہیں جی مادری نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے وہ کہتے ہیں اگر یہ جوٹ کی بات یہ لی جائے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے ایک طریقہ کار ہے تبلیگی تبلیگی معاملات میں امبیاءی سوالے سے معصوم ہیں چاہے وہ تھوڑا جوٹ ہو چاہے وہ زیادہ ہو البتہ وہ چیز جو بلاغ یعنی خدا کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہے پہنچانے کے ساتھ متعلق نہیں ہے وہ کیا ہے من السغائر اگر وہ جوٹ بول دیتے ہیں تو وہ سغائر میں سے شمار ہوگا وہ گناہ کبیرہ نہیں ہوگا جیسے کیا ہے وہ کہتے ہیں کل قدر بطل واحدہ جیسے کوئی بندانہ ایک جوٹ بول دیتا ہے دنیاوی امور میں سے کہ اگر کوئی شایف سے جوٹ بول دیتا ہے تو وہ سغائر میں شمار ہوتا ہے وہ جوٹ گناہ کبیرہ نہیں ہوتا اچھا انہوں نے یہ کبائر اور سغائر کی جو تقسیم کی ہے وہ عدد کی حساب سے کی ہے ایک بار گناہ کرو تو سغیر ہے زیادہ کرو تو کبیر ہے اچھا باز نے کہا کہ ممکن ہے بول سکتے ہیں بھی کیا مشکل ٹینشن کیا آپ کو نبی ہے انسان ہے انا بشرون مثلوں کو اب جعفر بھئی ہم نے بخاری مسلم سے پانچ مقامات پر روایتیں دکھائیں اب دیکھیں ہمیں قرآن مجید کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے انہوں نے کہا بخاری مسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم جوٹ بولتے تھے قرآن کیا کہتا ہے سورہ مریم میں وَذْقُرْ فِ الْكِتَابِ اِبْرَاہِمِ اِنَّهُ کَانَا صِدِّقَ النَّبِيَّ کیا جی نبی کیا ہے صدیق ہیں اور بخاری کہا رہی ہے نہیں قادب ہیں آج جعفر بھئی ایک نکتہ ہے اگر کوئی راوی قذاب ہو اس کی روایت قبول ہے نہیں نبی رکھی کرنا دے سارے بس نبی اس پر سرکار دی براہی بلسلام اللہ کے نزدیق جو بنایا صدیق ہے وہ ان کے نزدیق تین بار جھوٹ بول سکتا ہے نعود بللہ اور جو ان کا صدیق ہے جو وہ یہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے حضرت ابراہیم جھوٹ بولتے تھے اور اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے خاری مسلم کے مطابق نعوذ باللہ یہ مذہب تشیو کا کدہ نہیں بلکہ بخاری مسلم سے نکال تیسری آیت دیکھیں حضرت ابراہیم کا تعرف قرآن نے کیا کہا امام تمہارا پیشواہ بنایا ہے اور پیشواہ کیا کر رہے ہیں بخاری مسلم کے مطابق جوٹ بولتے ہیں اگلی آیت دیکھیں یہاں پہ تو زبردست ہو گیا کہ سمہ اوحینہ الیکہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ کہ ہم نے لکھا ہے حبیب مکرم کی طرف وعی کی کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے دین کی پیروی کرنی ہے حضرت ابراہیم کیا کرتے تھے ان کی شریعت میں جاتا تھا جوٹ بولتے ہیں ہم ان کے ماننے والوں کو باری مسلم تو لہٰذا یہاں پہ سین یہ بنائے کے رسول اللہ کو حضرت ابراہیم کی پیروی کی وہ کیا وحی کی جا رہی ہے اور وہ حضرت ابراہیم جوٹ بول رہے ہیں یہاں تک تو بڑی سادھی چیز تھی نا کیا کہتے ہیں جعفر بھئی آگے ایک چیز آگئی ہم پہلے ان کے اپنے علماء دیکھ لیتے ہیں ان کے اپنے علماء نے اس بارے میں کیا بیان کیا ہے پھر کہیں گے بھئی شیعہ اپنی جیف سے روایتیں بیان کرتے ہیں اور ہمارے علماء کی تفاصیر تو پڑھتے نہیں ہیں ہم نے کہا پڑھ لیتے ہیں کیا مشکل ہے تفاصیر فقر راضی اٹھارمی جلد ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جان لیں جو بعد حشوی ہیں وہ کیا کرتے ہیں رسول اللہ سے روایت نقل کی رواعن النبی رسول نے کیا فرمایا کہ ابراہیم نے ما قذبہ ابراہیم علیہ السلام اللہ ثلیت قذبہ ابراہیم نے تین جوٹ بولے ہیں اب یہاں میں بڑی زبردست بات کی ہے کیا نام ان کا فقر راضی صاحب نے کیا خوبصورت بات کیا توجہ کرنی ہے کہتے ہیں فقل میں یہ کہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ اللہ نقبل مثل حادہ حادہ ہیل اخبار ہم اس طرح کی روایات کو جس میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم جوٹ بولتے تھے اس طرح کی روایات کو ہم قبول نہیں کریں گے پھر وہ خود سے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مثلا اپنی طرف سے فرض کر رہے ہیں اگر کوئی انکار کر دیتا ہے نہیں بھی ہم نے روایات کو ماننا ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا اگر ہم ان روایات کو نہیں مانیں گے تو اس سے لازمہ کیا آئے گا وہ کہتا ہے ہم نے کیا کیا ہے راوی کو جھوٹا قرار دیا ہے راوی کو اندازتہ وہ ہو رہ رہا تھے وہ کہتے ہیں دو صورتیں ہیں ہم نہیں مانیں گے روایات کو پھر اگر کوئی شخص کہتا ہے فقر الدین راضی صاحب بخاری مسلم کی روایتیں ہیں اور اگر ہم ان روایتوں کو نہیں مانیں گے تو راوی جھوٹے قرار پائیں گے فقر الدین راضی کہتے ہیں اگر کوئی یہ بات کرے گا فقل تلہو یا مسکین وہ میرے مسکین بھائی اگر ہم ان کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم کو جھوٹا ماننا پڑے گا اگر ہم رد کرتے ہیں تو راویوں کو جھوٹا ماننا پڑے گا تو حضرت ابراہیم کو بچانا جھوٹ سے کئی زیادہ بہتر ہے کہ ہم کچھ مجاہیلوں اس طرح کے راویوں پر جھوٹ کی نسبت ہم حضرت ابراہیم کو بچائیں گے ایک ہی شیٹ کرتے ہیں اس بات پر فقر الدین راضی صاحب نے چھکا مارا نہیں مارا بہت بھی چھلکا مارا بانڈری زیپار ایک اور مقام پر فقر الدین راضی صاحب اپنی اسی جلد میں الجد وثانی شروعن میں بائیس میں جلد میں پھر کہتے ہیں انبیاء کی طرف جھوٹ کی نسبت کوئی نہیں دیتا فقط زندگی کے زندگی کون بٹی کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کہیں گے تو شگایت یہ سیئے ہے یہ زبردست ہے اس کے بعد جنابے ابن عربی مالکی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک زبردست بات کرنے لگا ہوں اچھا انہوں نے دیکھا بخاری مسلم میں روایتیں ہیں تو وہ فقر الدین راضی کی طرح جری تو نہ ہو پائے کہ میں جرد سے کہہ دوں انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جا فر بھائی وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ابن عربی مالکی فرما رہی ہیں کہ بھائی اس میں ایک ایسی بات ہے جو بندے کی کمر توڑ دیتی ہے کمر توڑ بات کی ہے اب بیچاری اس سے زیادہ نہیں کر پا رہے اچھا اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے یہ کون سی کتاب ہے تورات تورات کی فارسی سے بھی میں نے نکالا ہے اس کے بعد صرف تقویم بارہ میں بھی پورا واقع ہے لیکن ہم اردو سے لکھا دیتے ہیں کتاب مقدس ہی کہ جی اس میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ دیکھیں بھائی حضرت ابو غریرہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کن سے متاثر تھے تو کہتے ہیں مصر میں جب وہ مصر کے سرط کے قریب آئے تو اس نے اپنی بیوی ساری یعنی کیونکہ انہوں نے اپنے اس میں لکھا ہے حضرت ابراہیم ساری یعنی سارا سے کہا میں جانتا ہوں کہ تُو کتنی خوبصورت ہے مصری تجھے دیکھیں گے پھر کہیں گے یہ اس کا شہر ہے حتیجے میں وہ مجھے مار ڈالیں گے تُو خوبصورت ہے مصری دیکھیں گے کہ بھائی اس خاتون کو اگر ہتیانا ہے تو شہر کو قتل کرنا پڑے گا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے تجھے زندہ چھوڑیں گے اس لیے لوگوں سے یہ کہتے رانا میں ابراہیم کی بہن ہوں پھر میرے ساتھ اچھا پناہ 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 اچھا سلوک کیا جائے گا اور میری جان تیرے سبب بچ جائے گی آخر کار تو ریعت میں آتا ہے آخر کار فیرون نے ابراہیم کو بلا کر کہا تُو نے میرے ساتھ کیا کیا تُو نے مجھے کیوں نہیں بتایا سارا تیری بیوی ہے تُو نے کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے حضرت ابراہیم نے کیوں کہا میری بہن ہے بخاری مسلم نے بھی کہا تین جوڑ بولے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میری بیوی نہیں ہے میری بہن ہے اس دھوکے کی بنا پر میں نے اسے گھر میں رکھ لیا تاکہ اس سے شادی کروں دیکھ تیری بیوی حاضر ہے اس سے لے کر یہاں سے نکل جا پھر فیرون نے اپنے صفائیوں کو حکم دیا انہوں نے ابراہیم کو ابراہیم اس کی بیوی اور پوری ملکیت کو کیا 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 رخصت کر کے ملک سے روانہ کر دیا تو جاور بھائی یہاں پہ ہم نے جو نکالا خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی سین یہ بن گیا ہے اسلام علیکم عماد بھائی علیکم السلام ورکان صلوات شکر اللہ تو عماد بھائی لے دے کہ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں بیوی کو بہن بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارا جو کیا درتا بخاری مسلم میں اس کی وازگشت ہوتی ہے توراق کی طرف آپ نے ابھی پوری ایک جو سیریز چلائی ہے عماد بھائی نے میں ناظرین سے کہوں گا کہ وہ سیریز جا کر دیکھیں یہودی کتبیں یعنی اسرائیلیات جو ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں اہل سنت نظریات معقوض ہیں یہودیت اور اسرائیلیت سے وہ سیریز لازمی دیکھیں ہم نے آج اس کا ایک ٹیلر دکھایا ہے